بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک میرے چینل زیب سٹیچنگ سیکرٹس آج میں آپ کو سکھاؤں گی سلیوز ڈیزائن بہت ہی زبردست آسان طریقے سے سمجھ آ جائے گا آپ کو اس کے لئے ہمیں کچھ ٹرائینگل چاہیے یہ میں نے بکرم لگا کے یہ شموز کا کپڑا تھا میرے پاس اس کو میں نے بکرم لگا کے تو ٹرائینگل شیف دے دی ہے اس کی چڑھائی میں آپ کو بدا دیتی ہوں اس کی جو چڑھائی ہے وہ سوہ دو انچ اور لمبائی بھی سوہ دو انچ اور ساتھ میں اس کے ہم ڈوری کا استعمال کریں گے لپس بنائیں گے اس کے لئے ہم ڈیڈر انچ پر اس کو کٹ کر لیں گے یہاں سے تو یہ ہم ڈبل لگا رہے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم لپس بنائیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو عام ڈوری ہوتی ہے یہ جو عام شاپ سے مل جاتی ہے آپ اس کو لے کے اس کو ایسے ڈبل کر لینا آپ نے ایسے ڈبل کر کے آپ نے اس کو سلائیاں لگا لینا یہاں پر رکھیں مشین میں ایسے ہی آپ نے دو دو جوڑ کے لپس بنا لینے ہیں یہ دیکھیں آپ نے ایسے لپس بنا لینے ہیں اب میں بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں لپس بنا آکے میں نے تیار کر لیے اب ہم ڈیزائن بنانا شروع کریں گے تو پلیز میری ویڈیو کو لاس ٹک جو دیکھیں گا بہت اچھی اور نہایت ہی آسان ویڈیو بنائی ہے میں نے آپ کے لیے پہلے یہاں پہ بازو کر رکھیں گے یہاں پہ ہم نے ایک انچ سے بازو جہاں چھوڑ دینا ہے یہ یہاں سے آپ نے ایک انچ کو چھوڑ دینا ہے یہاں سے ہم سلائل لگائیں گے تو یہاں پہ آپ نے ٹرائنگل کو رکھ کے یہاں پہ سب سے پہلے ٹرائنگل لگائیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ایک اوربلوپس لگائیں گے پھر سے ایک ٹرائنگل لگائیں گے دوبارہ سے ہم اس کو لگائیں گے لپس کو لگائیں گے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو رکھ کے ٹیچ کرنا ہے اور یہاں سے آپ اپنے کنارے سے اپنے سلائے لگا گئے آپ پھر سے ٹرائنگل ٹرائنگل اگر آپ اس سائٹ سے شروع کرتی ہیں تو اس سائٹ کو یہاں پہ رکھنا ہے اگر آپ ایک آپ ایسے لگا لیتی ہیں دوسرا آپ اس کو ایسے کر دیتی ہیں تو پھر اس کی شیو ٹھیک نہیں آتی آپ دوبارہ سے اس کو ایسی مو کھلے والے سائٹ کو اپنی طرف رکھیں گی اور یہاں سے اب پھر سے ٹرائنگل یہ دیکھیں کھلے والا مو اس سائٹ پہ تو یہ دیکھیں ہمارے ٹرائنگل لوپس بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ یہاں سے اب اس پہ ہم ایک پٹی لگائیں گے انڈر گرونڈ کرنے کے لیے پٹی کی چڑھائی ہم نے لیے ہے دو انچ اور لمبائی جو ہے وہ سولہ انچ یہ دیکھیں لمبائی ہم نے سولہ انچ لی ہے اور چڑھائی ہم نے دو انچ لی ہے ہاف ہاف انچ کا مارجن رکھیں گے چاہے تو آپ اس کو ہینڈ سٹچ کر لیں چاہے تو آپ سلائسے اس کو کور کر سکتی ہیں اب یہ جو سلیز ہیں اس کی الٹی سائٹ کو آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے کپڑے کو نیچے رکھ کے اسی سلائی پہ ہم نے اس سلائی لگا دینی ہے دوبارہ سے ایسے سیدھا کرتے جائیں ڈیزائن کو اور سلائی لگاتے جائیں اب یہ دیکھیں کپڑا لگ کر یہ انڈرگرونڈ ہو گیا ہے یہ الٹی سائٹ اور یہ سیدھی سائٹ اب ہم اس کے کنارے پہ ایک سلائی لگائیں گے اوپر سے آپ نے اس کو ایسے کھینچ کے نیچے جو کپڑا ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے ایسے ذرا ہارڈ طریقے سے پکڑ کے اس کو یہاں کنارے پہ آپ نے اس کو سلائی لگا دینی ہے یہاں سے نیچے سے کھینچ ہے اور پھر اوپر سے اب یہ دیکھیں ڈیزائن بن کے بلکل ریڈی ہے اب اُلٹی سائٹ پہ آپ اس کو ہینڈ سٹچ بھی کر سکتی ہیں اور سلائی بھی لگا سکتی ہیں لیکن میں اس کو سلائی سے اٹیچ کروں گی یہ دیکھیں سلیوز کی فائنل لکھ اب میں اس کو سلائی لگا کے تو پورا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں ڈیزائن بلکر بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا نیٹ اور کتنے سپائی کے ساتھ بنا ہے آپ چاہیں تو اسے دامن پہ گلے پہ پانچوں پہ کہیں بھی آپ بنا سکتی ہیں ایک بار اسے ٹرائی ضرور کیجئے گا اس ڈیزائن کو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی